موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ناظرین اکرام درس حدیث کے اس پروگرام میں آپ سبی حضرات کا خیر مقدم ہے سابقہ درس میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کا بیان ہو رہا تھا جس میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں بستر پر لیٹی ہوئی ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے اور بستر پر آ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے میں آپ کے سامنے ہوا کرتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا ہوتا تھا میرے پاؤں پر ہاتھ مار دیا کرتے تھے اور میں اپنا پیر سمیٹ لیا کرتے تھے دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہو جایا کرتے تھے تو میں اپنا پاؤں پھیلا لیا کرتے تھے فرماتی ہیں کہ اس وقت گھروں کے اندر چراغ کا اتنا احتمام نہیں ہوا کرتا تھا اس حدیث سے امام مخاری رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ مستمبت کیا ہے کہ بستر پر بھی نماز ہو سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بستر پر جس پر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود لیٹا کرتے تھے آپ کی بیویاں لیٹا کرتے تھیں اس بستر کے اوپر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان کا بستر صاف سترہ ہے گندگی اس پر نہیں ہے تو اس پر نماز ادا کرنے میں کوئی مدائقہ نہیں ہے گھر کے اندر جو صلوات ادا کی جاتی ہیں نماز سے پہلے کی سنتیں نماز کے بعد کی سنتیں تحجد کی صلات یہ وہ نمازیں جو گھر کے اندر ادا کی جاتی ہیں اگر انسان ان نمازوں کو بستر پر پڑھتا ہے تو بستر پر پڑھنا قطعی طور پر غلط نہیں ہے خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ نمازیں گھر کے اندر بستر پر پڑھا کرتے تھے اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص نماز ادا کر رہا ہے اور سامنے کوئی لیٹا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے بھی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے اور وہ جو شخص آگے لیٹا ہوا ہے خواہ انسان کی وہ بیوی ہی کیوں نہ ہو خاتون کیوں نہ ہو اگر وہ بھی سامنے لیٹی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے انسان کی نماز میں کوئی خلل نہیں پڑھتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلات ادا کیا کرتے تھے اسی طرح سے اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دوران صلات اگر کوئی اس طرح کی چیز ہے تو آدمی ہٹانے کے لیے اشارہ کر سکتا ہے حسن کی نماز کے اندر کسی طرح کی کوئی چیز نہیں کر سکتے آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سامنے لیٹی ہوتی تھی وہاں پر سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سجدہ کرنا ہوتا تھا تو ان کے پاؤں پر ہاتھ مارتے تھے اور اپنا پاؤں سمیٹ لیا کرتی تھی معلوم ہوا کہ صلات کے دوران اس طرح کے کچھ عامال کرنا جن کا تعلق نماز سے ہے ہمیں سجدہ کرنا ہے سجدہ کرنے کی جگہ خالی نہیں ہے لہٰذا اگر وہاں پر مان لیا کوئی بیٹھا ہوا ہے اس کو ہاتھ سے اشارہ کر دیا جائے کوئی پاؤں پھیل آیا ہوا ہے اس کے پاؤں پر ہاتھ سے اشارہ کر دیا جائے تاکہ وہاں سے اپنا پاؤں ہٹا لے تو پھر اس کے اندر کوئی مضائقہ نہیں اگر اس کے اندر کوئی مضائقہ ہوتا تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نہیں کرتے اسی طرح سے اس حدیث سے ایک بات اور ہمیں معلوم ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص باوضو ہے یا نماز پڑھ رہا ہے دورانے صلات اگر اس کا ہاتھ اس کی بیوی کے پیر پر لگ جاتا ہے تو اس کے وجہ سے آدمی کی صلات نہیں فاسد ہوتی ہے آدمی کا وضو نہیں ٹوڑتا ہے جیسا کی بات حضرات اس طرح کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان عورت کو چھو لے اپنی بیوی کو ہاتھ لگا دے وضو کے بعد تو اس کا وضو ٹوڑ جاتا ہے لیکن اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوضو ہوتے تھے اور دورانے صلات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاؤں پر لگتا تھا اور انجانے میں نہیں بلکہ بالقصد لگا کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاؤں پر اپنا ہاتھ مارتے تھے لیکن اس کی وجہ سے آپ کا وضو نہیں ٹوڑتا تھا تو یہ ایک چھوٹی سے حدیث جس سے کہ ہمیں یہ کئی سارے مسائل معلوم ہوئے سب سے پہلا بنیادی مسئلہ یہاں پر جس کے لئے حدیث لائی گئی ہے وہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بستر پر صلات ادا کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اسی طرح سے صلات کے تعلق سے ایک اور حدیث امام مخاری رحمہ اللہ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے ان ابی مسلمہ سعید ابن یزید العزدی قال سألتو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فین علی قال نعم ابو مسلمہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپل پہن کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نعم جی ہاں ادا کیا کرتے تھے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث ذکر کی ہے اور اس حدیث پر باب قائم کیا ہے باب الصلاة فی النعال چپل پہن کر کے نماز ادا کرنے کا حکم کیا ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپل پہن کر کے بھی نماز ادا کیا کرتے تھے لہذا یہ چپل یہ جوتا یہ بھی انسان کے بدن کا ایک لباس ہوتا ہے جس طرح انسان کے سر کا ایک لباس ہوتا ہے انسان کے اوپری حصے کا ایک لباس ہوتا ہے انسان کے نچلے حصے کا ایک لباس ہوتا ہے اسی طرح انسان کے پاؤں کا بھی ایک لباس ہوا کرتا ہے اور جس طرح یہ سارے لباس آدمی کے بدن پر ہوا کرتے ہیں اسی طرح ایک پاؤں کا بھی لباس ہوتا ہے اگر یہ پاؤں کا لباس جسے جوتا کہا جاتا ہے چپل کہا جاتا ہے جسے موزہ کہا جاتا ہے جسے خوف کہا جاتا ہے ان چیزوں کو بھی پہن کر کے آدمی صلاح ادا کر سکتا ہے ایسا نہیں کہ جب آدمی کو صلاح ادا کرنا ہو تو اس کے لئے ضروری ہو کہ وہ جوتا یا چپل یا خوف یا موزہ نکال کر کے ہی نماز پڑے نہیں بلکہ پاؤں کا لباس پہن کر کے آدمی نماز ادا کر سکتا ہے چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز ادا کر رہے تھے اور چپل پہن کے آپ نماز ادا کر رہے تھے جب دوران صلاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چپل اتاری اور اتار کر کے سائٹ میں آپ نے رکھ دی جب صحابہ اکرام نے آپ کو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران صلاح اپنی چپل اتار دی تو تمام صاحب اکرام جو آپ کے پیچھے تھے جنہوں نے اپنے پاؤں میں چپلیں پہن رکھی تھی ان صاحب اکرام نے بھی اپنی چپلیں اتار دیں انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید چپل پہن کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ختم ہو چکا ہے اور اب چپل پہن کے نماز نہیں ادا کر سکتے انہوں نے بھی یہ سوچ کر اپنی چپلیں اتار دیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاح سے فارغ ہوئے تو آپ نے صاحب اکرام سے سوال کیا کہ آپ لوگوں نے اپنی چپلیں کیوں اتار دیں تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنی چپلیں اتار دیں تو ہم نے اپنی چپلیں بھی اتار دیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں چپل پہن کے صلاح ادا کر رہا تھا جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے چپل میں گندگی لگی ہوئی ہے لہذا اس وجہ سے میں نے اپنی چپل اتار دی تھی یعنی اگر ہمارے بدن میں بدن کے علاوہ ہمارے کپڑوں میں ہمارے لباس میں اگر کوئی گندگی لگی ہوئی ہے تو ناپاک اور گندے کپڑے پہن کر کے صلاح نہیں ادا کی جاتی ہے چونکہ میرے پاؤں کے لباس میں میرے چپل میں گندگی لگی ہوئی تھی اس لئے جبریل علیہ السلام نے بتا ہے کہ آپ کے چپل میں گندگی لگی ہوئی ہے تو میں نے چپلیں اتار کر کے رکھ دی آپ لوگوں کو چپلیں اتارنے کے ضرورت نہیں تھی اس سے بھی معلوم ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپل پہن کر کے صلاح ادا کیا کرتے تھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ آپ کے پیچھے جو صحابہ اکرام ہوا کرتے تھے وہ بھی چپلیں پہن کر کے صلاح ادا کیا کرتے تھے عام معمول تھا چپلیں پہن کر کے صلاح ادا کرنے کا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک رشاد فرمایا ہے کہ یہود اور نصارہ کے مخالفت کرو اور اپنی چپلوں میں صلاحات ادا کیا کرو یہ بھی فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لہذا یہ چپلیں یہ موزے یہ خوف یہ جوتے یہ نماز کے قطعی طور پر منافع نہیں ہیں ہاں البتہ ہمیں اس بات کا دھیان ہونا چاہیے کہ چپلیں آدمی زمین پر پہنتا ہے اور جگہ جگہ اس پر چلتا ہے باقی اور جو بطن کا لباس ہوتا ہے وہ گندگی میں نہیں پڑتا ہے لیکن جو پاؤں کا لباس ہوتا ہے جوتا ہے چپلیں یہ گندی جگہوں پر بھی جا سکتا ہے لہذا اگر آدمی کو اس کے اندر نماز پڑھنا ہے تو سب سے پہلے آدمی دیکھ لے کہ اس کے اندر کہیں کوئی گندگی تو نہیں لگی ہوئی ہے اگر گندگی لگی ہے تو صاف کر لے گندگی نہیں لگی ہوئی ہے تو اسے پہن کر کے نماز ادا کر سکتا ہے البتہ اس بات کا دھیان ہونا چاہیے کہ چپلیں کہاں پر پہنی جاتی ہیں اور چپلیں کہاں پر نہیں پہنی جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے میں جو آپ کی مسجد تھی وہ مسجد کچھی تھی فکچہ فرشتہ وہاں پر فرش نہیں بنا ہوا تھا زمین تھی زمین کے اوپر لاکر کے لوگوں نے وہاں پر چھوٹی چھوٹی کنکریاں ڈال دی تھی لوگوں نے تو اس طرح سے مسجد تھی اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بارش ہوتی تھی اور اوپر چھپر سے پانی ٹپکتا تھا تو نیچے کیچڑ بھی ہو جایا کرتی تھی اور وہاں پر لوگ صلات ادا کیا کرتے تھے تو اس طرح کی مسجد تھی پکتہ نہیں تھی فرش نہیں بنا ہوا تھا وہاں پر اسی طرح سے وہاں پر چٹائیاں نہیں بچھی ہوئی تھی تو ایسی جگہیں کہ جہاں پر انسان چپل پہن کے چلتا ہے آتا جاتا ہے ایسی جگہوں پر اگر ہمیں نماز پڑھنا ہے تو پھر چپلیں اتارنے کے ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن وہ جگہیں کہ جہاں پر انسان چپلیں پہن کر کے نہیں جاتا ہے کہ وہ جگہیں گھر کے اندر ہم نے قالین بچھا رکھا ہے گھر کے اندر ہم نے صفائی سترائی کر رکھی ہے فرش بنا ہوا ہے ہم جب نے گھر کے اندر چپلیں دروازے کے پاس کہیں اتار دیا کرتے ہیں مسجد کے اندر صفائی ہوتی ہے سترائی ہوتی ہے مسجد کے اندر قالین بچھا ہوا چٹائیاں بچھی ہوئی ہیں چٹائیوں پر لوگ چپل پہن کے نہیں چلا کرتے ہیں کہیں برعام حالات میں لہذا اگر مسجد کے چٹائیاں ہیں تو چپل پہن کر کے نماز پڑھنا جائد ہے اس کا یہ مطلب نہیں کیا وہاں چپل پہن کے نماز پڑھیں جہاں چپلیں نہیں پہنی جاتی ہیں تو ایسی جگہیں کہ جہاں پر مسجد کے اندر پکا فرش بنا ہوا ہے سنگ مرمر لگا ہوا ہے قالین بچھی ہوئی ہے چٹائیاں بچھی ہوئی ہیں وہاں پر نرم کپڑے لگے ہوئی ہیں جہاں پر اگر آدمی کی چپل صاف ہو لیکن اگر اس پر پڑھ بھی جائے تو اس کے اندر نشان بن جائے ایسی جگہوں پر چپل پہن کے نہیں جائے جاتا ہے کچھ لوگ غلط مفہوم لیتے ہیں شدیس کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپل پہن کے نماز پڑھتے تھے تو ہمیں بھی مسجد کے اندر چپل پہن کے جانا چاہیے تو اس کا مفہوم یہ نہیں ہے ایسی جگہوں پر چپل پہن کے نماز آپ ادا کریں گے کہ جہاں پر چپلیں پہنی جاتی ہیں مثلا صلات جنازہ ہے عام طور سے یہ قبرستان میں یا کسی میدان میں ادا کی جاتی ہے گرچہ مسجد کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلات جنازہ ادا کیے لیکن عموماً جو آپ کا طریقہ تو یہی تھا کہ خاص جگہ تھی باہر وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلات جنازہ ادا کیا کرتے تھے تو صلات جنازہ عموماً قبرستان یا اسی طرح سے کوئی خالی جگہ ہوتی ہے وہاں پر ادا کی جاتی ہے وہاں پر چپلیں پہن کے سبھی لوگ چلا کرتے ہیں لہذا اگر وہاں صلات جنازہ ادا کرنا ہے اور آپ کے پاؤں میں چپل ہے جوتا ہے تو ایسے موقع سے اگر چپل آپ کی صاف ہے جوتا آپ کا صاف ہے گندگی نہیں لگی ہوئی ہے اس کے اندر کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی ہے تو وہ پہن کر کے نماز ادا کرنے میں بالکل مزائقہ نہیں ہے بلکہ ایسے موقع سے لوگوں کو چپلیں نہیں اتارنا چاہئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان ہے کہ آپ اپنی چپلیں پہن کے نماز ادا کریں اور یہود انسارہ کی مخالفت کریں ہمیں اب یہاں پر یہ موقع ملا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کریں اس حکم کی تعمیل کریں اب اس کے بعد بھی اگر یہاں پر ہم چپلیں اتار دیتے ہیں تو یہ ہمارے لئے قطعی طور پر مناسب نہیں ہے لہذا جب اس طرح کا کوئی مقام ہو کوئی بھی خالی جگہ ہے اور ایسی جگہ پر ہم صلی اللہ ادا کر رہے ہیں تو ہمیں چپلیں اتارنے کی قطعی ضرورت نہیں ہوتی ہے دیکھا جاتا ہے کہ لوگ صلی اللہ ادا کرتے ہیں تو چپلیں اتار کے اسی پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر پاؤں چپلوں کے پیتے کے اندر ہو پاؤں اگر انسان کے جوتے کے اندر ہو تو کیا اس کی وجہ سے کچھ اور مسئلہ ہو جائے گا اور اگر ہم نے اوپر رکھ لیا ہے تو مسئلہ کچھ اور ہو جائے گا یہ گویا کہ ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹ گئی ہے کہ چپل پہن کے نماز نہیں پڑھ سکتے جوتہ پہن کے نماز نہیں پڑھ سکتے حالانکہ ایسا قطعی طور پر نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابے قرآن یہ سب کے سب چپلیں پہن کر کے نماز ادا کیا کر دے تھے لہذا ہمیں جب موقع ملے اس طرح کا ان جگہوں پر کبھی جانے کا اتفاق ہو ایسی جگہوں پر نماز پڑھنے کا اتفاق ہو کہ جہاں پر چپلیں پہنی جاتی ہیں تو اگر آپ کو اس میں کوئی دشواری نہیں ہے پریشانی نہیں ہے تو پھر ایسے موقع سے قطعی طور پر ضرورت نہیں ہے کہ ہم چپلیں اتار ہیں بلکہ ایسے موقع سے سوچنا چاہیے کہ ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنے کا ایک موقع ملا ہوا ہے لہذا اس موقع سے ہم فائدہ اٹھائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چپلیں پہن کے نماز پڑھی ہیں آج ہمیں موقع ملا ہوا ہے آج اس سنت کو ہم زندہ کریں گے اور اس سنت پر عمل کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے زندگی کے تمام معاملات کے اندر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سامعین اکرام جس طرح سے صلات کی ادائیگی کے لئے شرط ہے کہ ہم لباس پہن کر کیا ہیں اور جس دنگے ہم صلات ادا کر رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک و صاف ہونی چاہیے اسی طرح سے صلات کی ادائیگی کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ جب ہم صلات ادا کریں تو ہمارا رخ طبلے کی طرف ہونا چاہیے جس طرف رخ کر کے ہم صلات ادا کرنا چاہیں نہیں کر سکتے بلکہ ہمارا رخ طبلے کی طرف ہونا چاہیے طبلے کی کیا اہمیت ہے طبلے کے احکام کیا ہیں اس تعلق سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ابنی اس کتاب کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث ذکر کی ہیں اب آپ کے سامنے انہی احادیث میں سے چند احادیث کو آپ کے سامنے پیش کر کے اور ان کے معانی اور مفاہیم بیان کی جائیں گے استقبال قبلہ کی کتنی زیادہ فضیلت ہے اس تعلق سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ ملاحظہ فرمائیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلا صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذالک المسلم اللذی له ذمت اللہ وذمت رسوله فلا تخفر اللہ فی ذمتہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلح صلاتنا جو شخص بھی ہماری یہ صلات ادا کرے نماز پڑھے واستقبل قبلتنا اور ہمارے قبلے کا استقبال کرے واکل ذبیحتنا اور ہمارا ذبیحہ کھائے فذالک المسلم یہی وہ شخص ہے جو مسلمان ہے اللذی له ذمت اللہ وذمت رسوله یہ وہ شخص ہے جسے اللہ کا ذمہ حاصل ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ حاصل ہے فلا تخفر اللہ فی ذمتہ لہذا اللہ سبحانہ وتعالی کا ذمہ نہ توڑے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی ظاہری شناخت اور علامت بتا دی ہے جس ظاہری شناخت کو یہ ظاہری علامت کو دیکھ کر کے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شخص ایک مسلمان ہے تین نشانیاں آپ نے بتائی ہیں کہ اگر یہ تینوں باتیں کسی کے اندر موجود ہیں تو اسے ہم اور آپ سمجھیں گے کہ یہ مسلمان ہیں مسلمانوں کے جو بھی معاملات ہیں وہ اس کے ساتھ کیے جائیں گے مسلمانوں کو جو حقوق حاصل ہوتے ہیں وہ اسے حقوق حاصل ہوں گے ایک دوسرے مسلمان کے اوپر یہ تین امور کون سے ہیں کہ جو تین امور اگر انسان کے اندر موجود ہیں تو انسان کے مسلم ہونے کی صاحب ایمان ہونے کی علامت ہوتے ہیں شناخت ہوتے ہیں نمبر ایک فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلح صلاتنا جو صلات ادا کرے سب سے پہلی مسلمان کی پہچان صلات کی ادائیگی ہے کہ انسان صلات ادا کرے مسجدوں میں آ کر کے نماز ادا کرے یہ پہلی شناخت اور پہلی پہچان ہوئی دوسری پہچان یہ ہے وستقبلہ قبلتنا اور ہمارے قبلے کا استقبال کرے دنیا میں عبادت کرنے کے لئے لوگوں نے اپنا اپنا قبلہ بنا رکھا ہے جدر رکھ کر کے نماز ادا کیا کرتے ہیں مسلمانوں کا ایک اپنا قبلہ ہے قابط اللہ اور مکہ مکرمہ کے اندر المسجد الحرام اور اس کے اندر قابط اللہ یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے لہذا دوسری شناخت ایک صاحب اسلام ہونے کی انسان کی یہ ہے کہ وہ جب صلات ادا کرے تو صلات میں اس کا رکھ قبلے کی طرف ہو اور خانے قابہ کی طرف رکھ کر کے نماز ادا کرے اسی طرح سے تیسری علامت بتائی گئی ہے وَاقَلَ ذَبِحِتْنَا اور ہمارے ہاتھ کا زباہ کیا ہوا کھائے ایسا نہ ہو کہ ایک مسلمان کے ہاتھ کا زبیحہ کھانے میں اسے تردد محسوس ہو اگر مسلمان کے ہاتھ کا زبیحہ کھانے میں کسی کو تردد محسوس ہوتا ہے تو گویا کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہوگا کیونکہ اگر وہ مسلمان ہوتا تو ایک مسلمان کے ہاتھ کا زبیحہ کھانے میں اسے تردد نہیں ہوتا تو یہ تین شناخ اور تین علامتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب ایمان ہونے کی بتائی ہیں سب سے پہلی علامت ہے ایک صاحب اسلام ہونے کی کہ انسان صلاحات کی پابندی کرے اگر کوئی شخص صلاحات کی پابندی نہیں کرتا ہے پنجوقتہ صلوات کے لئے مسجدوں میں نہیں پہنچتا ہے نماز نہیں پڑھتا ہے تو گیا کہ اس کے اندر جو ایک مسلمان کی شناخ اور مسلمان کی پہچان ہوتی ہے وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے اب اگر ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے وہ اس حدیث کی روشنی میں اندازہ لگا لے لوگ ہمیں مسلمان سمجھیں یا نہ سمجھیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان وہ ہے جس کے اندر یہ تینوں صفات موجود ہوں ہم اسے مسلمان سمجھیں گے جو ان تین صفات کا حامل ہو جو پہلی صفت ہے کہ جو شخص پانچ وقت کی یہ صلوات ادا کرے اگر کوئی شخص نمازوں کے لئے مسجدوں میں نہیں پہنچتا صلاحات کا احتمام نہیں کرتا پھر اسے خود اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ دوسرے ہمیں مسلم سمجھیں یا نہ سمجھیں مسلمانوں میں ہمارا شمار کریں یا نہ کریں لہذا ہم سب کو سب سے پہلے اس نماز کا احتمام کرنا چاہیے نماز کا احتمام کرنا چاہیے جو ایک مسلمان ہونے کی پہچان ہے اور اگر کوئی نماز نہیں پڑتا تو کوئی دوسرا اس کو سمجھ سکتا ہے کہ انسان غالبا مسلمان نہیں ہے مسلمان ہوتا تو مسجدوں میں آتا نماز پڑتا ہے اسی طرح سے ہمیں اپنے بچوں کو بھی نماز کی عادت ڈالنا چاہیے نمازی بنانا چاہیے تاکہ مسلمان ہونے کی ایک شناق سب سے اہم ہے وہ ان کے اندر موجود ہے دوسری شناق بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی نماز بھی پڑتا ہے لیکن کسی اور طرف اس کا رخ ہوتا ہے بیت المقدس کی طرف ہوتا ہے کہ ہی اور رکھ کر کے نماز پڑتا ہے وہ تو ایسی نماز کا اعتبار نہیں ہوتا ہے اور وہ شخص مسلم نہیں ہوگا کچھ اور ہو سکتا ہے لہذا ایک شخص کے مسلمان ہونے کی دلیل اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ شخص نماز جب پڑتا ہے تو خانِ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑتا ہے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کے اندر استقبالِ قبلہ کی کتنی زیادہ اہمیت ہے استقبالِ قبلہ کی کتنی زیادہ اہمیت اسلام کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبالِ قبلہ کو ایک مومن کے شناق اور ایک مسلم کے پہچان بتائیے کہ جو شخص استقبالِ قبلہ کرے قبلہ روحوں کر کے نماز پڑھے یہ سمجھ لیجئے کہ وہ مسلمان ہیں تیسری شناق بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَكَلَ ذَبِيْحَتْنَا اور ہمارے ہاتھ کا جو ذبیحہ کھائے ہمارے ہاتھ کا ذبیحہ کھانے میں اسے تردد محسوس نہ ہو انقباز محسوس نہ ہو کیونکہ کوئی غیر مسلمی ہوگا جو کسی مسلمان کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانے میں تردد محسوس کرے جہاں اس حدیث سے ہمیں یہ اہم بات معلوم ہوئی کہ استقبال قبلہ کی فضیلت کیا ہے وہی نہایت ہم یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک مسلمان کی زندگی میں نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اگر انسان نے نماز کو ترک کر دیا پھر اس کے بعد اندرونی اسلام تو دور کی بات ظاہری اسلام بھی ان کے پاس نہیں رہ جاتا ہے کیونکہ یہ تین چیزیں یہ ظاہری شناق اور ظاہری پہچان ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر کے دوسرے مسلمان ہمارے ساتھ ایک مسلمان جیسا بڑھتاؤ کریں گے ایک مسلمان کا معاملہ کریں گے جو مسلمان کی حقوق بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسلمانوں کی حقوق ہمارے آدھا کریں گے لیکن اگر یہ چیزیں ہمارے اندر موجود نہیں تو لوگ یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ شخص مسلمان ہے بھی یا مسلمان نہیں ہے ایک بات اور اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کے اندر یہ چیزیں ہوں فَذَٰلِكَ الْمُسْلِمْ ایسا شخص مسلم ہے یہ ظاہری اعتبار سے فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کا باطن کیا ہے انسان کا اندرون کیا ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر اشارت فرمایا ہے وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهُ باقی اس کا حساب اللہ کے دم میں ہے اندر سے وہ انسان مسلمان ہے یا نہیں مسلمان ہے یہ اندر سے قرید کرنا اندر کا پتہ لگانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں وہ اندر کا پتہ لگانا اس کا محاسبہ کرنا یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذمہ داری ہے لہذا ہمیں اور آپ کو جو حکم لگانا ہے کسی شخص کے صاحب اسلام ہونے کا یا نہ ہونے کا اس کے ظاہر کو دیکھ کر کے لگانا ہوتا ہے اس کے باطن کو دیکھ کر کے نہیں لگانا ہوتا ہے لہذا اگر کسی شخص کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ مسلمان ہے اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا برتاؤ کیا جائے گا لیکن آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنے لوگ ایسے جو اپنے مسلمان بھائیوں کی خود تکفیر کر دیا کرتے ہیں مسلمان بھائیوں کو کافر کہہ دیا کرتے ہیں ایک مسلمان جو پنج بختہ صلاح ادا کرتا ہے کلمہ گو ہے اور اس نے کلمہ پڑھ رکھا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے پنج وقتہ نمازوں میں حاضری دیتا ہے استقبال قبلہ بھی کرتا ہے استقبال قبلہ کے علاوہ مسلمانوں کے ہاتھ کا ذبیہ بھی کھاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی لوگ دوسروں پر کفر کے فتوے لگا دیا کرتے ہیں یہ کسی کے اوپر کفر کا فتوہ لگانا کسی شخص کو کافر کہہ دینا اس کے باوجود کہ اس کے اندر جو ظاہری علامات ظاہری شناخت ہوتی ہیں وہ ساری موجود ہیں اور اس کی طرف سے کوئی ایسے چیز ظاہر نہیں ہوئی جس چیز کی وجہ سے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہو تو پھر اس کے باوجود اگر کسی انسان پر کفر کا فتوہ لگایا جائے یہ قطعی طور پر رواہ نہیں ہے ہمیں چاہیے ایک دوسرے کا احترام کریں دوسرے کا اکرام کریں بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو لاکر کے دین میں داخل کریں ہم ایسے ایسے غلطیاں کرتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو جو دین کے اندر موجود ہیں وہ نہیں ہم دین سے خارج کر دیا کرتے ہیں دین سے نکال دیا کرتے ہیں یہ نہائی تھی غلط بات ہے اس کا ارتکاب ہم میں سے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی